پاکستان کے شہری علاقوں میں عبادی بڑھنے کی شرح دہے علاقوں کی نسبت دگنی ہے عبادی میں تیزی سے اضافے کے باعث شہروں میں بنیادی سہولت کا فقدان بڑھے گا ایشیای ترقیاتی بینک کے رپورٹ کے پتابک کلائمٹ چینج کے باعث پاکستان کو ساؤس ایشیا ریجن میں سب سے زیادہ معاشر نقصان ہوا دو ہزار پچاس تک پاکستان کی عبادی چالیس کروڑ تک تجاوز کر جائے گی ایشیای ترقیاتی بینکی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے شہری علاقوں میں عبادی بڑھنے کی شرح تین اشاریہ پینسٹ فیصد تک پہنچ گئی ہے ایڈی پی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے دوران پاکستان کو زر مبادلہ زخائر میں کمی اور تاریخی مہنگائی کا سامنا تھا دو ہزار دس اور دو ہزار بائیس کے سلاب کے باعث پاکستان کی معیشت کو چالیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا دو ہزار دس اور دو ہزار بائیس کے سلاب کے باعث سینٹس سو افراد کی اموات ہوئیں دو ہزار پندرہ کے دوران کراچی میں ہیٹ ویف کے باعث بارہ سو افراد کی اموات ہوئیں رپورٹ کے مطابق شہروں میں منصوبہ بندی کے بغیر غیر قانونی اور بلڈنگ کوٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے زرعی زمینوں پر بڑھتی ہوئی انکروچمنٹ کے باعث مستقبل میں غزائی قلت کا خدشہ ہے ایٹی پی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بڑھتی ہوئی عبادی کے باعث نئے شہر اور مستقل پولیسی بنانے کی ضرورت ہے ایکنومک پاور ہاؤس تعلیم رہن سہن کے لیے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے پولیسی بنانا ہوگی